کریکٹر بیلڈنگ کی بہت سی تھیوریز ہیں بہت سی نیشنز کریکٹر بیلڈنگ کرتے ہیں لیکن مسلمان بہت سپیشل ہے بہت سپیشل ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس کریکٹر بیلڈنگ کا وہ فارمولہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوک اور ایفیشنٹ کریکٹر بیلڈنگ ہو سکتی اور وہ ہے تقوی کا کونسیپ اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ کا کونسیپ اب ظاہر ہے کہ نون مسلم وہ اللہ کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ تو نہیں ہے ان کی اور سیکولارزم کے بعد تو مذہب کی ویسے ہی وہاں پہ مداخلت بہت کام ہو چکی ہے لیکن اسلام الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس اسلام ہے تو اسلام is the answer جو کریکٹر بیلڈنگ جو مورلز اسلام بناتا ہے وہ کوئی بھی اور فلسفہ حیات یا کوئی بھی اور سسٹم نہیں بنا سکتے سو پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں اس میں جو گوڈ مورلز اور گوڈ کریکٹر ہے اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں شو کی جاتی اس لیے پھر لوگ اس طرف آتے بھی دیکھیں نا موویز ایڈورٹیزمنٹ کسی دور میں کچھ مورلز پہ اور گوڈ کریکٹر پہ کوئی تھیم ہوتی تھی انہیں اب ہر مووی ہر ٹی وی سیریز یا ایڈورٹیزمنٹ کی تھیم آپ کے سامنے مٹیریلزم ہے نا فیشن گلیمر مٹیریلزم بیکاوز کنزیمرزم کا دور ہے ہائپر کنزیمرزم کے دور میں ہم رہ رہے ہیں تو انہیں کنزیمرز چاہیئے تو اب وہ میسیجز آنا بند ہو گئے ہیں کہ سلام کر کے گزرو کسی دور میں ایڈ آتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کیلے کا چھلکا پھینکا تو پی ٹی وی کے ایڈز مجھے بھی تک یاد ہیں تو وہ ایک بزرگ گزرتے تھے کہ بیٹا یہ دسٹ مین میں پھینک دو اب ظاہر ہے دیز ٹنگز دانٹ سیل بلکہ ان کا مزاک اڑایا جاتا ہے ان چیزوں کا مزاک بنتا ہے نا کچھ ایسی موویز ظاہر ہے کہ جب وہ ایک ہیرو کو ہی ایسا دکھائیں گے کہ وہ ایک ماچو مین ہے اور وہ ایک تھگ ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے فریب بھی دیتا ہے سب کو پھر بھی سم ہاؤ وہ نکل جاتا ہے جگار لگا لیتا ہے تو اب ہر ایک کی ذہن یہی بن چکی کہ شاید یہی ہیرو کا کنسپٹ اور اسی طرح ہم کریں گے تو معاملہ اچھا چلے گا تو بہت کم ایسے ڈرامے یا ایسی ٹی وی سیریز یا ایسی موویز ہیں جن میں وہ ایک ایسا ہیرو دکھائیں جو اپ رائٹ ہے اونسٹ ہے ایسے ڈرامے کتنے ہیں جس میں انہوں نے ایسا بندہ دکھایا ہے جس میں وائٹل کریج بھی ہے جس میں فیزیکل کریج بھی ہے کریج کی اقسام ہوتی ہے تو کریجیس آنسٹ اور گوڈ کیریکٹر والا ہیرو یہ بڑا کم ہو گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل وہ اس طرف سوچ ہی نہیں رہی پھر ٹک ٹاک کا چیلنج آپ کے سامنے ہے پرینک کلچر میم کلچر روستنگ کلچر وہ بھی آپ کے سامنے اس میں گالم گلوچ بھی ہوتی اس میں جگتیں بھی ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ کریکٹر ڈیفیمیشن بھی ہوتی ہے اس میں کینسل کلچر بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کسی بھی آپ معاشرے میں ڈاؤن فال کی وجہ دیکھیں گے تو وہ یہ کریکٹر کا ہی ڈاؤن فال ہے گھروں کی مثال لے لیں گھروں میں لڑائیوں کی کیا وجہ ہے زبان کا کنٹرول نہ ہونا یا حسد کرنا یا جیلسی یا تلخ کلامی یہ ساری چیزوں میں تعلق کریکٹر کے ساتھ ہے اسی طرح ریلیشنشپس لے لیں چاہے وہ دوست ہے آپس میں چاہے وہ رشتہدار ہے ہزبنڈ وائف ہے وہاں بھی کریکٹر کی کمی کے وجہ سے ہی مسائلہ تو انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کو ریفارم کریں ٹھیک ہے تو کریکٹر کیا ہے انشاءاللہ آج اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چائنیز پروورب میں آپ کو سنانا چاہوں گا بڑا تھوٹ پرووکنگ چائنیز پروورب پرووربز یعنی کہ کہہ لیں کہ آپ محورج ہوتے ہیں یا ایک اگزامپل تو چائنیز پروورب ہے بڑا زبردست کہ ریپوٹیشن یہ کہ لوگوں کے سامنے آپ کیسے ہو کریکٹر یہ کہ تم اکیلے میں کیسے ہو یا جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب کیسے ہو تو یہ بڑا تھوٹ پرووکنگ اگر آپ اس کو سوچیں اگر تو ہم اس لیے اچھے ہیں کہ کوئی ریٹنگ سسٹم ڈیفائن ہوا اور ویسٹن ایتھکس آپ یاد رکھیں ان کا جو داروں مدار ہے ان کی جو بیسز ہے وہ ریٹنگ سسٹم ہے یہ اس کا انکار نہیں ہے کہ ویسٹ میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں ہیمن وینگز موجود ہیں وہ بھی انسان ہے بہت اچھے کریکٹر کہ آپ کو وہاں پہ لوگ تینک یو پلیز ویلکم اس طرح کے الفاظ بہت ملیں گے آپ کو ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد کرنا آپ کو لگے گا کہ بہت پلیزنٹ لوگ ہیں یس ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی جو بیسز ہے وہ ریٹنگ سسٹم یہ بھی ایک حقیقت ہے دوسری بھی ایک حقیقت ہے کہ یس وہ خود انہیرنٹ بھی گوڈ ہے تو ریٹنگ کے لیے نہیں ہم کریکٹر اس لیے گوڈ منٹین کریں گے اللہ کو پلیز کرنے اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس لیے نہیں کہ اس سے مجھے ریٹنگ مل جائے گی یا اس سے کہ میرے لائکس بڑھ جائیں گے اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا نہیں اس لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو الٹا انٹینشنز کے ہی خلاف ہے گوڈ انٹینشنز پھر ایک اور مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں یوت کو سمجھانے کے لیے کوکا کولا کی باٹل کی کہ کوک کی جو باٹل ہے اس کی جو شیپ ہے وہ نون ویلیو ایڈیٹ فیچر ہے بزنس ٹرمنالوجی میں نون ویلیو ایڈیٹ فیچر وہ فیچر ہوتا ہے کہ جس پہ آپ جتنی مرضی ورکنگ کر لو کوئی خاص پروفٹ نہیں آنے والا اور ویلیو ایڈیٹ فیچر یہ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کام کرو گے تو سیلز بڑھ جائیں گی اور آپ کو فائدہ بہت ہوگا تو بڑی بیسک مثال ہے ہیمن بینگ میں ویلیو ایڈیٹ فیچر اس کا کردار ہے اس کی زبان ہے اور نون ویلیو ایڈیٹ فیچر اس کے کپڑے ہیں یہ گیجٹس ہیں اس کی چال چلن وغیرہ وغیرہ اور اس کی لکس ہیں آج سارے کے ساری جو موویز اور یہ ساری چیزیں ہیں ان کا مین فوکس ہمارا نون ویلیو ایڈیٹ فیچر ہے کہ تم دکھتے کیسا ہوں اور چونکہ یہ ہے کہ تم دکھتے کیسا ہوں تو وہ پھر ہر بندہ سبرنے میں لگا ہوا ہے کون سے سبرنے میں فیزیکل سبرنے کہ بال اچھے بنا لوں جم کر لوں اچھا دیکھ جاؤں کریمز یوز کر لوں وغیرہ وغیرہ کپڑے براڈیٹ خرید لوں لیکن جو اصل ویلیو ایڈیٹ فیچر ہے جو کردار ہے جو روح ہے اس کی بات نہیں ہوتی اس پہ ورکنگ نہیں ہوتی تو فائدہ کیا کوک کی بوٹل کی شیب آپ جیسی مرضی بناتے پھریں آپ اس کی شیب جو ہے وہ جو مرضی گلاس یوز کر لیں تو کتنی سیل بڑھ جائے گی جب تک کوک کی بوٹل کا ٹیسٹ ہی اچھا نہیں ہے ٹیسٹ ہی اچھا نہیں ہے کوئی خریدے گا ہی نہیں تو کردار ہی اچھا نہیں ہے تو کیسے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے کیسے ڈیلنگز ہوں گے آپ کے ساتھ ویری امپورٹنٹ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایڈوکیشن کا مین پرپس ہی کردار سازی تھی لیکن آج ہمارے ایڈوکیشنل انسیٹیوٹس دیکھ لیں کردار سازی کم وہ کردار کشی جسے کردار کشی نہیں کہنا چاہیے کریکٹر کو ڈسٹرائی کرنا میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ چل رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں کانسرٹس چل رہے ہیں کانسرٹس پر کیا ہوتا ہے ہرائیسمنٹ ہوتی ہے سیری سی بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر یونیورسٹیز کو ڈیٹنگ حفظ بنا دیا گیا ہے بقاعدہ ایسے پلیسز بنائے گئے یونیورسٹیز میں جہاں اپرچونٹیز پروائیڈ کی جائیں کپلز کو کہ جاؤ بیٹھ ہو پھر یہ بھی کہ مائنڈ یور اون بزنس کوئی کسی کو نہیں روک سکتا کوئی جو مرضی پہنے تو بڑا کچھ چل رہا ہے اور اس کا پھر نقصان یہ ہوا ہے کہ پھر نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جانے کا مطلب ہے شغل لگا ہے یہی بات حالانکہ مدارس اور یونیورسٹی مدارس اندس انس سکولز کی بات کرنا اور یونیورسٹیز کا پرپس تھا کردار سازی کریکٹر بیلڈنگ اگر ایک ایڈوکیشن سسٹم آپ کو اچھا انسان ہی نہیں بنا سکا تو وہ فیل ہے اگر اس ایڈوکیشن سسٹم نے آپ میں انفیریورٹی کمپلیکس ڈال دیا ہے ریٹ ریس ڈال دیا ہے کٹ تھروٹ کمپیٹیشن ڈال دیا ہے سروائیول آو دا فٹس ڈال دیا ہے تو وہ ایک فیلڈ ایڈوکیشن سسٹم اور اس نے آپ کو جھوٹ بولنا سکھا دیا آپ کو چیٹنگ کرنا سکھا دیا اس ایڈوکیشن سسٹم نے کمپیٹیشن نیگٹیو کمپیٹیشن میں ڈال دیا ہے آپ کو تو آپ کی پرسنیلیٹی ویک کر دیا ہے آپ کو بری حرکتیں سکھا دیا ہے اس کا مطلب وہ ایڈوکیشن سسٹم ٹوٹل فیلیور